اوٹلوک انیشیٹیو بیزنس، اوٹلوک منی، اوٹلوک ٹریولر، اوٹلوک سپلج اور ان تمام پتریقاؤں کو آپ تمام پاتھکوں کا ورسوں سے پیار، سہیوگ، سمرتھن ملتا رہا ہے اس کے لیے ہم آپ سبھی کا آبھارویقت کرتے ہیں پچھلے کچھ سالوں میں شوشل میڈیا کی برتی طاقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا دیش دنیا کے لاکھوں کارکرم آج ان پلیٹ فارمز پر سفلتہ پروق سنچالیت ہو رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے آوٹلوک گروپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر قدم رکھنے کا من بنایا ہے تو آئیے آج کے اپنے وشیش مہمان سے ہم آپ کا پریچے کروا دیں وشو ہندو پریشت کے راشتری اپاردھکش، انوپ انسٹیوٹ آف ارتوپیڈکس ان ری ہائیبیلیٹیشن اور سویرہ کینسر اینڈ ملٹی اسپیشلیٹی ہسپیٹل کے چیئرمن سماس سیوی پدمشری دکٹر رویندر نارائن سنگھ سے وشو ہندو پریشت کے ساتھ آپ وشوں سے ساتھ ہیں اور اس دوران آپ کئی مہتوپون پدو پر بھی رہے ہیں اور اب سنگھتن نے آپ کو اپنا راستی اپاددھکش بنایا ہے ظاہر ہے اب آپ کی جمعباری بھی کافی بڑھے گی پہلے سے تو اب تک آپ نے وشو ہندو پریشت میں رہتے ہوئے کیا کام کیے ہیں اور اب آگے کیا یوجنا ہے آپ کی دیکھئے بیش ہندو پریشت ایک انٹراسٹری اورگنائزیشن ہے جو ہندووں کو سنگھٹیت کرنے کے لیے انیس سو چونسٹھ میں جنماستمی کے دن اس کی استعپنا کی گئی تھی سب سے مین مہتو تھا جرورت تھی اس وقت کی کہ دنیا بھر میں بہت سے دیشوں میں ہندو ہیں اور ان لوگ میں بکھرا ہو رہا تھا اور جو جس دیش میں ہیں اس دیش میں رہ کر کے ان کو یہ پریشانی ہوتی تھی ان کے دھرم پر پریشت کو مینٹین کرنے میں اس دھرم دھرما و لنبی بننے میں دکت ہوتی تھی تو بہت سے ہندو لوگ ہم لوگ کے دیش آتے تھے اور دھرما ستھلوں پر گھومتے پھرتے تھے اون لوگوں میں سے کچھ لوگ آئے اور ہم لوگ سے اپیکشہ کیے کہ ہم لوگ کے لیے آپ کچھ اس دیش کے لوگ کچھ کریں تو بھی سویندو پرشت کے اصطحابنہ ہوئی اور یہ بھی سویندو پرشت کے اصطحابنہ ہوئی دھرم کی رکشہ کے لیے اس لئے ہم لوگ کا جو موٹو ہے وہ کہتا ہے دھرمو رکشتا رکشت اگر ہم دھرم کی رکشہ کریں گے تو دھرم ہمارا رکشہ کرے گا اور اسی پرنسپورپا 1964 میں یہ بنا یہ راشتے سوینسیوک سنگھ کا ایک سم بچار دھارہ کی ہے لیکن ہم لوگ دنیا بھر میں جو ہندو ہیں ان لوگوں کو سنگھتھت کرنے کے لیے ان کے جو نیم اور جو ہندو کی پرمپرا ہے اس دھرم کی اس پرمپرا کو مینٹین کرنے کے لیے ہم لوگوں نے اس پرٹکولر ارگنیزشن کو تیار کیا اور میں کاریب اس پچیس نادوں سے انگلینڈ سانے کے بااد سے ہی میں اس میں لگا کیونکہ میں ایک ہندو ہوں دھرم سے کہتا ہوں کہ میں ہندو ہوں اور ہندویزم ایک way of life ہے یہ کوئی دھرم نہیں ہے یہ way of life ہے اور ہمارے جتنے بھی رامائن ہو چاہے گیتہ ہو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے آدمی کو رہنا چاہیے رام جی نے ایک تپریسن دیا کہ مریادہ پورسطم ایک آدمی کو کیسے بنے دھرم اور نیم تو انہوں کو بیلنس کر کے کیسے چلے اور انہیں بتایا کہ کیا چیز ہوتا ہے جبکہ مہا بھارت ایک کعب حملوں کے پاس ہے جو بتاتا ہے کہ آپ اگر دھرم پر نہیں چلتے ہو تو آپ کا بیناس ہوتا ہے تو دونوں مل کر کے ہمارے ہندو دھرم میں ایک way of life کا ڈسکرپسن کیا گیا ہے اور یہ سنسکریتی ہماری رہی ہے ہجاروں سال سے ساناتن دھرم کے روپ میں تو آج ہم بیسندو پریسر کی طرف سے کیول یہی کانہ کرتے ہیں کہ اس اپنی سنسکریتی جو دھروار کے روپ میں ہے اس کو ہم بچائیں جہاں تک ہمارے میں تو ایک orthopedic سرجن ہوں میرا اپنا پروپیسرن ہے اور آج جو بھی مجھے خیاتی ملی ہے orthopedic سرجن کے روپ نہ ملی ہے لیکن چکی میں دھرم سے لگاؤ رکھتا ہوں اسی لیے میں نے لیورپورل میں بھی جب تھا تو وہاں ایک مکان کرائے کا مکان لے کے ہم لوگ ہندو سنٹر کے روپ میں ہندو بھون کے روپ میں ہندو سنٹر کے روپ میں جو کا تیار کیے تھے جتنے بھی ہم لوگ وہاں کے ہندو ڈاکٹرز تھے اور ہندو جو بھی تھے بزنس میں جو بھی سبوں نے ایک مندل کے استھاپنا کی تھی سب بھی بھگوان کرو بھی لیکن اس طرح سے لندن نہیں نہیں لیسٹر میں بھی برمینگم میں بھی لندن میں بھی سب طرح کی جو تو ان سب دیشوں میں بھی امریکہ میں چاہے آپ کسی بھی دیش میں جائیے ہم لوگ اپنے دھرم کی رکشہ کے لئے وہاں کوئی نہ کوئی ایک پرتکارات پر جگہ بناتے ہیں تو ہم مسوہندو پرشد میں ان سب ہی تمام بیدیشوں میں رہنے والے ہندووں کے کلچر کو ہندو کلچر کو استیبلیس کرنے میں اور ہندو کلچر کے بچاؤ کے لئے کام کرتے ہیں اور یہ ہی ہم لوگ کے مین دھارنا ہے ابھی کچھ سال برسوں زیادہ ہم بیدیو ہم لوگ نے جیت حاصل کی آج جو ہم بھب و رام مندر کی استحپنا کرنے جا رہے ہیں ہم بنانے جا رہے ہیں اس میں بھی ہم پورے دنیا کے ہندووں کو ایک ستر میں بان کر جن سا ہیو دھن سہیوگ تو ہوگا ہے دھن کے تھنگرہ ہوگا ہے لیکن جن سہیوگ سے ہم چاہتے ہیں کہ ایک بھب نام مندر کی اصطاب نہ ہو آج مجھے وضائی تو ملا ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت بھاگ سالی ہوں کہ رام جی کی بانر سیرا میں ہماری انٹری ہوئی ہے اور ہم ایک مندر تیار کریں گے جو کی جگ جگانتر کے لیے بھارت کے ایک تھا کا پرتیق ہوگا توٹ ساب ہم سب ہی جانتے ہیں کہ آپ ایک سفل چکیچسک ہیں اور بہار کی چکیچسا جگت میں آپ نے خود سے اپنا ایک الگ مقام بنایا ہے اس کے علاوہ سماسیوہ میں بھی آپ کافی لمبے سمیں سے سک رہے ہیں اور بیٹیوں کی حد کے لیے لمبے سمیں سے آپ کام بھی کر رہے ہیں ہم اس پر بھی بات کریں گے چرچہ کریں گے لیکن اس سے پہلے ہمارے کچھ درشک ہیں جو آپ کی سکھشا کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کی سکھشا کہاں سے ہوئی اور کس ماحول میں ہوئی دیکھئے میرے پیتا جی جو ڈیسر سرویس میں تھی اور جو ڈیسر سرویس میں رہنے کے ناتے ان کا ہر ایک دو سال تین سال پر ٹرانسپر ہوتا تھا تو میں ان کے ساتھ رہتا تھا پیتا جی کی پوسٹنگ جو چاہتے ہیں مجھے یاد ہے پیتا جی کی پوسٹنگ بیتیا میں تھی تو وہاں ہم بیتیا میں ایک بگل کے کوئی سکول تھا بانو چھپرا میڈل سکول وہاں ہم لوگ جاتے تھے پڑھنے نیچے پیرا پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے وہاں سے پھر بابو جی کا ٹرانسپر نہیں ہوا تھا تب تک ہم کیار سکول میں گئے جیسی کیار سکول میں گئے دو تین مہینے کے بعد ہم کو یاد ہے کہ بابو جی کا ٹرانسپر ساسارام ہو گیا پھر ساسارام گئے تو وہاں کیار سکول ایک کیار سکول تو نہیں اس کا رونٹا میڈل سکول تھا رونٹا میڈل سکول میں ہمارا middle school میں نام لکھا دیا گیا پتا جی کے ساتھ رہنا تھا تو پھر وہاں پڑھتے رہے جب وہاں سے جنوری میں پاس کر گیا اور باؤ جی کا ٹراسپر نہیں ہوا تھا تکیہ high school میں admission ہو گیا وہاں پر جون میں باؤ جی کا ٹراسپر ہو گیا وہاں سے مجفر پور پھر مجفر پور چلے آئے مجفر پور میں بی بی کولیج اسکول میں نام لکھا ہے پھر وہاں بائلو جی نہیں تھا تو ہمیں ٹراسپر کر دیا گیا جلائے سکول میں پھر میں خائر سیکنڈری سیکنڈری کے چکر میں مجھے باو جی کا ٹرانسپر پھر کٹھیار ہوا کٹھیار میں پھر ہمیں محیسری اکیڈیمی کٹھیار میں میرا ارمیشن ہوا وہی سے میں میٹرک پاس گیا اور میں دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میں دسماں کلاس پڑھنے کے لیے کم سات آٹھ سکول دیکھا اور پیتا جی کے ساتھ جیسے ماحول ملا اسی ماحول میں میں نے اپنی میٹرک کے پریچھا پاس کی کیا پیلو جی لیتے ہوئے انیس سات ین چرہ میں میں نے محیس کی پاس کیا اس کے بعد کٹھیار میں چھوکی بابو جی کی پوسٹنگ تھی اس لیے ہم کہیں جا نئی شکتے تھے دس گرس کٹھیار میں پری ا�و مسری کیا DIRECTORی تفاک سے بابو جی کا ٹرانسپر پھر پٹھنا ہو گیا پٹھنا آئے تو یہاں میں نے سائنس کالج میں ارمیشن لیا اور اس کے بعد پٹھنا میٹھکا کالج میں ارمیشن ہو گیا اس کے بعد سے میں پٹھنا میں جم گیا ہوں اس کے بعد پیتا جی کا ٹرانسپر جمسید پور پورنیاں یہ سب ہوا بھی تو آپ کے پیتا جی ان دنوں میں ڈسٹک انڈ سیسن جج ہوا کرتے تھے جی ہمارے پیتا جی ڈسٹک انڈ سیسن جج ہو کے ریٹائر کیے تو انہی کے ساتھ ہم لوگ رہنا پڑھتا تھا ہم سب ہی بھائیوں چار بھائی تھے ہم سب بھائیوں کو انہی کے ساتھ رہا بکر جلو سب سرسکباس اتنا پیسہ نہیں تھا کہ وہ کہیں پرائیویٹ سکول میں وہ کہیں بولڈنگ سکول میں بھیج سکیں تو ہم لوگ انہی کے ساتھ رہے ہیں تو ہماری جو سکول کا چاہیے میٹکل کالیج تک پڑھائی جو ہے تو اسی طرح سے ہوا میں کسی بڑے سکول میں اور بولڈنگ سکول میں کہیں نہیں پڑھا سب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جب آپ ویدیش سے پڑھ کر واپس آئے تو آپ نے جو اپنی نیجی پریکٹیس کی شروعات کی تو پٹنا کے قدم کو محلے کے کسی موٹر گراز سے آپ نے اپنے کلینک کی شروعات کی تھی کیا یہ سچ ہے پولیس سر چیہتر میں میں انگلین گیا اور بہر آسی نائنٹی نیٹی ٹو کے سپٹیمبر میں میں پٹنا آیا تو چھ سال میں میں نے وہاں جو بھی ڈگریان تھی اپر چیہ کی ایم چیہ کی ارثوپیڈکس میں میں سب لیا میں آیا تھا تو میری منسہ تھی کہ میں پیہار کے لوگوں کو کیا کہتے ہیں سیوہ دوں تو پیتا جی کی بھی ایک چاہ تھی میرے کو نوکلی ملی تھی ساوڈی ریبیا میں سب جگہ بہت جگہ میرے پاس انٹرنیشنل کوالیپکسنز تھی کہیں بھی جا سکتے تھے لیکن پیتا جی کا کہنا تھا کہ نی تم آ جاؤ بھارت میں بھارت آیا تو ہمیں لگا کہ ہمیں لوگ اس طرح سے دیکھیں گے اور میرا جو سرویسے اس کو اپیوگ کریں گے لیکن ایسا ہوا نہیں جب میں آیا تو میری نوکلی جو نالندہ میٹرکل پولیج میں تھی وہ بھی نیمیت نہیں ہوا تھا اور ہمیں کہا گیا کہ آپ کو پھر سپلائی کرنا ہے نیا جوب کرنا ہے کرتے ہوئے پھر میری پوسٹنگ انہوں نے کر دیا دھنکا میں لے پروسی میں اس سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں تھوڑا بہت نیراس ہوا لیکن پھر بھی میں نے دیکھا کہ میرے پاس اگر اگر ہنر ہے کوشش کروں گا تو مجھے قدم قوامی جی صاحب نے کہا کہ ایک گھراج ملا کھالی اس میں ہم نے ایک پردہ لگایا پیچھے میں بیٹھتا تھا اور سامنے دو کرسیاں تین کرسیاں لگے تھے ای تفاق سے میرے پاس پیشنٹ آنے لگے اور ایک دو بریے چکت سک جس میں دکٹر سریم نانائن سنگھ تھے دکٹر یون ساہی ہیں یہ لوگ کا بہت مدد ملا چونکہ وہ لوگ ہمارے ڈگریوں کا ادھر کرتے تھے پھر ان کی آسیرواد سے ہماری پریکٹریس ہچی چلتی رہی پھر میں نے دو تین چار مہینے کے بعد ہی رائنے لگر کے آلچکمار روڑ پر ایک مکان لیا پھر اس میں چار کمرے تھے ایک کمرے میں اسی طرح سے پیشنٹ کے بیٹھنے کی اور ہمارے دیکھنے کی بیوستہ تھی ایک کمرے میں نے اوٹی بنایا اور دو کمرے میں میں نے روگی رکھنا سرو کیا پھر اسی سے بڑھتے بڑھتے میں نے اپنی ایک روٹین بنائی کہ میں جو بھی کماؤں گا اس میں سے کچھ پرسینٹیز اپنے پریکٹیس کے کلینک کے اتھان کے لیے یوز کروں گا اور اس پرنسپل پر دیرے دیرے خرج کرتے کرتے میں نے 1989 میں 1989 میں میں یہ ابھی جو انوپ انسیٹوٹ اپرسپیلکس ہے وہ کرایا پر لیا پانچ ہزا روپے مہج کرایا پر لیا پھر اس میں ایکسٹینسن کرتے کرتے پھر میں نے کرایا سے مکان مالک بھی ہو گئے مکان کھری لیا جنوالا صاحب کا تھا اور اس کے بعد یہ اسپطال کا ہی کیا آج جو ہمارے اسپطال کا ہی استثیتی ہے میرا اسپطال اوٹھپیڈکس میں سو بیٹھ کا پتنا میں ایک سنگل اسپطال ہے اور پورے بھارت پر پہل پانچ ہی ایسے اسپطال ہیں جو کی سنگل اسپیسلٹی سو بیٹھ کے اوٹھپیڈکس کا اسپطال ہیں جو آج نے بی ایس دوارہ ایکریڈیٹیٹ بھی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے ہیں ڈین بی کا بھی پوسٹ گیوٹ پڑھائی ہوتی ہے ڈاٹس آب لوگ کہتے ہیں کہ کئی کافی سال پہلے ہے جب آپ نے انوپ انسٹیوٹ آف اوٹھپیڈکس اور ریہیبیلیٹیشن کی استھاپنا کی تھی اس وقت بھی بیہار کے گینے چنے اسپطالوں میں تقنیق کو لے کر کے آپ کا اسپطال تھا اور آج اتنے سالوں بعد بھی آپ کا اسپطال ایک بار پھر چرچہ میں ہے روبوٹک سرجری کو لے کر کے تو ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ جو روبوٹک سرجری ہے یہ کیا ہے چونکہ دیش کے گینے چنے اسپطالوں کے پاس یہ مبستہ ہے آج کی تاریخ میں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ابھی اینے پی ایچ کی آپ نے چرچہ کی ہے اس اینے پی ایچ سے مریجوں کو کیا فائدہ ہے پہلے تو میں بتا دوں کہ اگر آپ پروگریس کرنا چاہتے ہو جے تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سمی کے ساتھ چلو اگر ہم سمی کے ساتھ نہیں چلیں گے تو سمی ہم کو چھوڑ دے گا اسی لیے جو بھی دنیا میں پروگریس ہوتا ہے میں چونکہ بیدیس میں اپنی پڑھائی کیے چھے سال میں انگلین میں رہا ہوں اسی لیے میں بیدیسوں میں ایورپ کنٹریز میں سبھک ہسپتال میں جاتا ہوں تو میں جہاں بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں کہ جو اچھی چیز ہے اس کو اپنے دیس میں لاؤں اور اسی کرم میں میں اپنے سیوٹ کا دیبلوپنٹ کرتے رہا آج روبوٹک سرجری کی بارے میں بات کرتے ہیں اس کے پہلے ایک بہت نیویگیشن بولتے ہیں تو نیویگیشن کا مطلب تھا کہ لیجر کے دوارہ نیویگیٹ کرتے ہیں کہ کیسے جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہوتا ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ سرجری لانسٹ پچاس سال سے کافی پرچلیت ہوا ہے اور بیشتیس سالوں میں تو کافی ڈیبلوپنٹ اس میں ہوئے ہیں روبوٹک سرجری اسی کا ایک پارٹ ہے جوائنٹ سرجری میں کیا ہوتا ہے جوائنٹ ریپلیسمنٹ جوار نہیں بدلتے ہیں ہم لوگ جوار کے سرفیس کو ری سرفیس کرتے ہیں جو سرفیس اس فلور آپ کا خراب ہو گیا اس فلور کو توڑ کے اور ہم لوگ نیا ٹائز لگا دیتے ہیں وہ ٹائز لگاتے ہیں اسی کو بولتے ہیں تو جو گھٹنا کرنا ہے تو گھٹنا کے اوپر والے پارٹ کا نیچے والے پارٹ کو جو سڑی بھی ہڈی اس کو ہٹا کے اس پر ٹائز لگاتے ہیں اب ٹائز اگر کوئی اچھا مستری لگاتا ہے تو خراب ٹائز پہ کھو دن تک چلے گا اور بڑھیاں ٹائز بھی کھائید لیجیے اور اگر اس میں نیچے ایر لے لیا یا اگر اس کی پوزیسننگ ٹھیک رہی تو کھو دن میں ٹوڑ جائے تو اسی لیے ایک بہت ضروری بھی انگلویشن ہوتا ہے تو آگے چل کے وہ پرسانی کرتی ہے تو ایک ری ایک ایک اس کے لیے سب سے پہلے لوگ آنکھ دیکھ کر کرتے تھے تو اگر صاحب یہ بہت ایک ایک تب جگ نکلا جو اس پر رکھ کرکے اس کی دورہ کھڑی کاٹی جاتی تھی پھر وہ بھی اچھا نہیں نکلا تب نکلا ایک PSI PSI کا مطب تھا Patient Specific Instrumentation means ہم لوگ X-ray کر کے CT scan کر کر کے بھیجتے تھے کمپنی میں اور کمپنی اس کے مطابق جگ بنا کے بھیجتا تھا اسی طرح ہم لوگ کاٹتے تھے اور تب ٹائلنگ کرتے ریپلیسمنٹ کرتے پھر اس سے آکے بڑھا تو لیجر بیم سے شروع ہوا لیجر بیم دے کر کے لیجر میں جو لائن پر کھاٹنا ہے لیکن اس کے بعد ترقی ہوئی روبوٹک کی روبوٹک آلم سجری ہے جس میں ہم لوگ پہلے ہی پیسن کا CT scan لے لیتے ہیں اور CT scan کو روبوٹ کر کے ہمیں بتا دیتا ہے کیس سائز کا لگے گا اس سائز کے مطابق آپ کو فکس کر لیتا ہے اور جب ہم اس کے آرم کو خانت ہو رکھتے ہیں اتنہ ہی کاٹے گا جتنا اس کو بنائے ہوا ہے اس سے کیا ہوا کی ایک ریسی آف دی سرپیس اتنا اچھا ہوتا ہے کی اس کو ٹائز کر اس کو فکس کرنے کے بعد اس کی ڈیویلیٹی بہت رہ جاتی ہے تو روبرٹک سیجری بہت ایڈوانس سیجری ہے اور ابھی انڈیا میں تینی جگہ روبرٹک سیجری ہو رہا ہے جس میں پٹنا ایک ہے اس کے لیے ہم بہت گورب کے ساتھ روبرٹک انڈیا میں ابھی پورے گزرات سے لے کر کے بھنگال تک نورت سیجری پہلا روبرٹک سیجری ہمارے انسٹیوٹ میں ہے چونکہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہمارے جو سن ہیں ڈاکٹر آسیز سنگھ وہ اس پر سپیسپی ٹرین لے کر کمپیوٹر اسیسٹیٹ سیجری کا ان کے پاس ڈبلوما ہے جو گلاس کو سن نے لیا ہے اس کو جانتے تھے اس لیے ان کو پرساہیت کرنے کے لیے اور اسٹیٹ میں اس روبرٹک سیجری کے نام پر باہر کے روگی آئیں اس کے لیے ہم نے یہ روبرٹک سیجری کا یہا ستھاپنا کی ہے اور مجھے غرب کے ساتھ کرنے میں کوئی ہز چھارٹ نہیں ہے کہ آج نورس سیس پنگلہ دیس افغانستان یہ نیپال سے کافی روگی ہمارے پاس آرے ہیں روبرٹک سیجری کے نام پر دوستو وقت ہو جلا ہے ایک بریک کے بعد ہم پھر واپس لوٹیں گے آپ کہیں جائیے گا نہیں کچھ گھڑیاں تو کیول وقت ہی بتاتی ہیں تو کچھ گھڑیاں انسان کو اس کا وقت بدلتے وقت کے ساتھ جو بینہ ہارے بینہ تھکے نرند تر چلتا جاتا ہے اسے تو مل جاتی ہے منزل اور منزلوں پر پہنچنے والے چند خاص سکشیتوں سے اب ہم کروائیں گے آپ کی ملاقات خاص ملاقات آپ آؤٹلوپ ریجیٹر کے منج پر پریشت پترکار دینیش آنند کے ساتھ بریک کے بعد آپ تمام درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آج ہمارے ساتھ موجود ہے وشو ہندو پریشت کے راشتری اوپ دھکش اور انوپ انسٹیوٹ آپ پورتوپیڈکس اور ریہیبیلیٹیشن کے چیئرمن پدم شری ڈاکٹر ربندر نرائن سنگھ ڈاکٹ صاحب ہمارے سوالوں کا آپ نے خوبی جواب دیا اور جو باتیں آپ نے کہی ہم میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے درشک ہیں اور اس سے جڑے مریض ہیں ان کو کافی فائدہ پہنچا ہوگا ان کی جانکاری ان تک پہنچی ہوگی لیکن ایک سوال ہم نے اور کیا تھا آپ سے NABH پر جس کو آپ کے ہوسپیٹر کو اس کی مانتہ بھی ملی ہوئی ہے بہت سارے لوگ ایسے ہیں ابھی بیدیش میں جو NABH کا ارث نہیں سمجھتے ہیں کئی لوگ نے نے ہم سے پوچھا بھی اور کچھ ہمارے ایسی بھی درشک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے ان کو بیسطار سے بتائیں تیکھ NABH یہ کیا ہے ایک ایسی کوئی چیز کا ہوتا ہے جیسے کہ ہم کوئی بلب کھڑیتے ہیں تو بلب کا اس رائیزی ہے کہ اس کا جو سوکیٹ ہے وہ سٹینڈرڈ کیا ہوا ہے آپ اس رام کا بلب کھڑیتے ہیں فیلیپس کا بلب کھڑیتے ہیں کسی بھی کمپنی کا بلب کھڑیتے ہیں آپ کے جہن میں اس بات کے پھکڑ رہتے کہ میرے گھر میں جو کھڑڑر ہے اس پھولڑر کھڑے گا اور بڑے بڑے کھڑیت ہوسپیٹل بھی ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمیں ایک ماب ڈند دی ہے کہ یہ سٹینڈرائیزیشن کیا ہے تو اس کے لئے ہم لوگوں نے بھارت برس میں ایک NABH کے نام سے ایک سنستہ قائم کی ہے جس کا نام ہے National Board of Accredition اس کو کرتے ہیں NABH National Accredition National Accredition Board for Hospitals NABH اور اسی طرح کا ایک اور سنستہ ہے اس کا نام ہے NABL NABL National Accredition Board for Liberatories تو اچھے اچھے Liberatories دیکھ رہے ہیں یہ سب NABL کی بات ہوتی ہے اور Hospitals کو بولتے NABH اب اس کے کیا فائدے ہیں فائدے یہ ہیں کہ NABH یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے روگیوں کے لئے صوبیدہ کیا ہے تو صوبیدہ کا ایک سمپل ماب دن ہوتا ہے جیسے اگر آپ دیکھانے کے لئے سو بیٹ رکھے ہیں ایک ہی روم میں ہم نے دس بیٹ شٹا کے رکھ دیا کہ پیشن سو جاؤ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے پیشن کو دیکھت ہوگی انفیکشن بڑھے گا تو کہنے کے لئے میں سو بیٹ کا سپتار کھول دیوں اور سوائر ایریا ہمارے پاس نہیں تو ایک نشچت مابدن دیا گیا کہ بھائی آپ اگر سو بیٹ کا سپتار کھولے ہیں آپ اتنا سکوائر ایریا چاہیے نمبر وان نمبر ٹو آپ نرسیز کی سنخیاں آپ کس کتنی ہیں آپ کس کتنی ہیں آپ ساپ سفائی پر کیا کام کرتے ہیں آپ یہ quality control کیسے بنایا گیا ہے اب سٹینڈرڈ کے لیے کیا ہوتا ہے اس کا نام ہے یہ کوئی بھی چیز کا ہم لوگ جب کبھی کوئی کام کرتے ہیں تو ہم لوگ بولتے ہیں کہ سٹینڈرڈ operating procedure میں ہم لوگ ایک نیم بناتے اپنے ہر ایک اسپطال کو اپنا ایک protocol بنانا پڑتا ہے اور ہم اس protocol کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہمارے patient آتا ہے تو اس کو ایسے admit کرتے ہیں یہاں رکھتے ہیں اس کے علاج کیلئے ہم یہ کرتے ہیں اور جو ان کے criteria میں آتا ہے ہم لوگ سو پھٹ کرتے ہیں جیسے ہم پہلی بار ہم لوگ جو گئے تو ان کا criteria ہے 600 600 criteria کو پاس کرنا پڑتا ہے تو سپوز کیجئے کہ پرائیمری level پر آیا پرائیمری level میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ آپ کے پاس 300 criteria آئے اور 300 آپ کو نہیں ہے تو آپ کو ہم entry level دے دیتے ہیں آپ اس کو improve کیجئے چھو مینہ میں پھر دیکھیں گے آچھا مطلب کئی چرنوں میں اس کو دیکھا تو ultimately جب آپ سب criteria full کر دیجئے آپ full NABH مل جائے لیکن سال کے لئے ہی مل گا بی کوئی ایسا بھی تو سکتا ہے کہ تین سال میں آپ نے اس criteria سب کو کم کر دیا تو پیشن کے سوال دینے کے لئے بہت important ہے پٹ میں ابھی حالی میں کچھ دنوں پہلے کچھ مہینے پہلے آپ نے صوری رہ کینسر ہسپیٹل ملٹی سپیسیلیٹی ہسپیٹل ہے اس کی ستھاپنا کی آپ نے اور جو اس کی آدھار شلہ رکھی گئی وہ بیہار کے تدکالین مہامحیم راج مہامحیم اپراست پتی اور ان کے ہاتھوں اس کا اوڈیہٹن بھی ہوا تو میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے اسپیٹل میں ایسی کون سی ویوستہ ہے جنسے بیہار کے مریضوں کا پلائن کم کیا جا سکے اور اس سے جوڑا ایک سوال اور کہ اس ہسپیٹل میں آپ کی جیسے ہڈیوں کا کینسر تو کینسر کے لیے جب کوئی پیسنٹ میں نے آتا تھا تو اس کو ہم لوگ کے پاس کوئی بکلپ نہیں تھا سیوائے بمبے بھیجنے کے اور ہمارے بیہار کی جنت پوپولیشن کریم اگارہ کروڑ ہے اگارہ کروڑ مگر دو پرسنٹ بھی کینسر ڈیٹیکٹ ہوتا ہے پرسنٹ پوائنٹ ون پرسنٹ بھی ڈیٹیکٹ ہوتا ہے تو ہزار آدمی اگر سب پردیش کے سب ٹھاٹا میموریل بمبے میں چلے جائیں تو وہاں بھی سمجھتی تیلاز نہیں ہوتا ہے وہاں پر بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ہم کی مطلب کینسر کینسر کے نام پر بھی بھی ہو جاتا ہے جمین جگہ بیچ کر کے چلے جاتا ہے پھر اولیاج اس کا وہاں کیسے ہوتا ہے کہنا بہت مسکل ہے لیکن پریسان ہی بہت ہوتی ہے تو میں آپ کو واقعہ کرتا ہو کہ ہماری بیٹی ہے جو ڈاکٹر بنی تو اس نے کہا گیا کہ میں پوس گیویٹ کرنا چاہتی ہوں تو اس نے کینسر چوز کیا میں اسے بہت بہت بھولا بھولا پرسن کیا کہ بھائی بیٹا تم کہ کینسر میں جانا چاہتی ہوں ہم orthopedic سر جان ہیں تو ہم orthopedic سر جاؤ جاؤ تو اس نے بہت حساب سے کہا کہ پاپا سر جان ہی کھو جا اور اس کے سر جان ہی کینسر ایسپیس لیسٹ ہیں تو کینسر کے بھائی چیز کو دیکھتے ہوئے اور اس کی جو بیدنا ہوتی ہے روگیوں میں جو جمین بیچ کر کے گھر بیچ کر کے جو جاتا ہے کلکر یا ڈلی یا پومبے ان لوگ کے ساتھ سب سے پیسہ سے سماس کا جو مدد بھی ملنا مسکل ہو جاتا ہے تو آخر کے روڑے رکھتا ہے جو کریے رکھ سب کریے میں نے یہ سمجھا کی یہ کینسر اسپطال کی بہت ضرورت بیہار میں ہے اسی لیے ہم نے ایک اسپطال کی اور میں گرب کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسپطال میں ہم نے ایک فلور پر آہوڈور ہے دوسرا فلور پر دیاغنوسٹک ہے جس میں کی امرائی ہے پیٹ سیٹی ہے سیٹی سکین ہے میموگرام ہے الٹرا ساؤن ہے ایک سریج ہے سب پیشن ساری بیوستہ ہیں ساری بیوستہ ہے تو اب اس سے فائدہ کیا ہے کہ دیکھو تھرٹی پرسن پیشن اس کو کچھ بھی کہ سب 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 دا ہے وہ بومبی دلی جائے گا بیوست جیسے مالوکہ کینسر ہے وہ دور بھاگے گا لیکن تھرٹی پرسن پیشن ایسے ہیں جو ایسے کرتے ہیں پہلا بار دو بار اس کے بار تھک جاتے چلے تھرٹی پرسن ایسے ہیں جو کہیں جا نہیں سکتے تو انہی سب بھاگنا کو دیکھتے ہوئے میں اس کینسر کی اور چونکہ کی ایسی بیماری ہے جس پر سب کو سانگوطی ہے تتکالیر مہا مہیب راجیپال رامنات کومین جی سے میں کہا کہ میں کینسر ہسپتال چاہتا ہوں آپ اس کا سلانیاز کریں تو سہر سکار کر لیے پھر میں ان سے ملنے جب ریکویسٹ کیا اور وہ آئے اور اپنے کر کملوں دورا ہمارے اسپتال کو دخاتن کیے میں دونوں مہان بہاں بہت سپر بجار ہوں کہ انہوں نے ہمارے اسپتال کو آخر کے نئی دیشا دی اور آنے سے ہمارے اسپتال کا کچھ پبلیسیٹی ایک ملا اور ساتھ ساتھ آج ہمارے سویرہ خوص بھی سویرہ نام اس لئے میں نے رکھا کہ جب کینسر ہوتا ہے تو لوگوں کے دل میں اندھیرہ آجاتا ہے لیکن ایک آسا کہ سویرہ کے روپ میں اس ہسپتال کو میں بکست کیا ہے روٹ صاحب آپ نے اپنے گاؤں گولما میں سواستے سے سمبند دکائی پروجیکٹ شروع کی ہیں اور جہاں تک ہماری جانکاری ہے کہ ایک میڈیکل کالج کی استحاپنا پر بھی آپ لمبے سمیس سے کام کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے ہاں 2010 میں مجھے پدوسری سے سمبانت کیا گیا جب میں گاؤں گیا تو لوگوں نے بہت ہمیں سواغت کیا میرا بہت عادت سے لوگ ملے انہوں کا ایک ڈیمان تھا کہ ہمارے گاؤں میں دو پنچائت ہے لیکن وہاں سے بلوک چار پانچ کلومیٹر دور ہے اور ہمارے گاؤں میں ایک پی ایس بھی نہیں تھا انہوں نے کہا کہ ایک اسپتال چاہیے ہم لوگ گاؤں تھاکور سے بات کیا ڈاکٹر اکی تھاکور کا ہر 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 کے ترن ستا پک آپ جانتے ہوں گے تو ڈاکٹر اکی تھاکور نے ہم سے کہا کہ دیکھو بدونی میں ایک اسپتال کھولا ہوں اس لئے تم اگر کھولنا چاہتے ہو تو بیٹر ہے جمین ایک ایک کرو اگر میٹر کھولیج تم نہیں تم لڑکے چاہے تو بن جائے کیونکہ ایک بار اسپتال بن جائے پھر اگل بار جمین نہیں دیں گے دکھت ہوتی ہے پر ایک اسپکٹر تو میں نے کیا کیا 25 اکر جمین اپنے گاؤں میں کچھ میرا جمین تھا کچھ لگا کر کے میں بیار کہتے ان کے دوارہ میں نے بھٹن کھر آئے بعد میں اسپتال کا مین بیلڈنگ ہے اسکے سلانیاس تتکالین گوورنر نگالینڈ کہتے نکھل کمار جی وہ جا کے کیے تو اسپتال بننے لگا چونکہ میں 2017 کے بعد 16 کے بعد سویرہ ہسپیٹر میں لگیا جہاں کافی منی انویس مین تو اس پروجیکٹ کو میں سلو کر رکھا ہے لیکن مجھے امید ہے کہ اسور نے مجھے آئی دی تو میں اس پروجیکٹ کو کروں گا ابھی میں وہاں پر گولما میں ایک اسپتال چلا رہا ہوں جہاں کی چار پانچ ڈاکٹر ہیں کچھ لوگ مدھے پورا سے آتے ہیں کچھ گاؤں کے ہی ڈاکٹر ہیں اور وہاں پر میں ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہر ایک سال کرتا ہوں وہ ہے سائن اترالے کے ساتھ مل کر پورے دو پنچائت میں ایک پروگرام چلتا ہے آئی آپریشن کا جس میں پورے پنچائت کے ہر ایک آدمی کو گھر جا کر کے آنک کا جانچ ہوتا ہے اور دو سال سے ہم لوگ نے تین سو کاری ایک بار میں آنک کا آپریشن کر آتے ہیں پیشن کو پٹنا آکر آدمی کو چشمہ دیا جاتا ہے ہر ایک سال پروگرام چلتا ہے ہم اپنے گاؤں میں بہت اچھی بات ہے ہمارے چلتے آدمی کو اپنے کٹوں کو بلا کر رکھتے ہیں کہ میرا بہت بڑا پروگرام ہے دوسرا ہم لوگ وہاں پر سمیہ سمیہ پر میلا لگاتے ہیں سواست میلا لگاتے ہیں سواست میلا کا مل پرپس ہوتا ہے لوگوں کو روک کے پر جا گروب کرنا جیسے پچاس روپے ان کے بلڈ سوگر کا بلڈ پیسر کا جانج کرتے ہیں ان کا ECG کرتے ہیں ان کا بون ڈینسی کرتے ہیں یہ سارا چیز اس میں کرا لیتے ہیں میلا کے روپ میں سواست کے پر جا گروپ کرتے ہیں لوگوں کو اور میرے سواست سیویر میں اگر پچیس بیس بھی اگر دیابیٹیز کے پیسر نکل جاتے جن کو نہیں بتا تھا دس یا پندر بھی بلڈ پیسر کے پیسر نکل جاتے جن کو نہیں بتا تھا یہ ہم سمجھتے میری اپلو دی ہے کہ اس کے بعد دوائی کھانے کے لئے کہا جاتا ہے اور ان کے سواست کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے سواست میلا لگانا سمجھ سمجھ پر بہت انیواز ہوتا ہے اس سے ایک پانس دن میں اور ایک دن میں آپ کسی کا ٹھیٹمنٹ نہیں کر سکتے لیکن آپ اس کو سواست کے پرتی جاگروب کر سکتے پٹنا کے علاوہ پورے بیہار سے مریض آپ کے پاس آتے ہیں جو دوسرے راجے ہیں آس پاس کے جو راجے ہیں جیسے جھار خند ہے بنگال ہے وہاں سے ویرو آتے ہیں خاص پات یہ کہ پروسی دیش جو ہمارا نیپال ہے بنگلہ دیش ہے ایون کی آفگانستان ہے یہاں کے بھی کافی پیشنٹ آپ کے پاس آتے ہیں عمومن ایسا ہوتا نہیں عمومن لوگ مہال پٹنا ایک ایسی جگہ ہے جو کافی نام کمائے اور میں اس کے لئے آپ کو سیمپل سی بات کہتا ہوں کہ میں بہت سکر رجال ہوں ڈاکٹر پروفیسر بی مکھوپاد ہے پٹنا میں تھے جنہوں نے ساؤتھ سویسٹ کو بہت سے لوگیوں کو علاج کر دیتے ان کے جانے کے بعد پیشنٹ جو آنے لگے جون مکھوپاد آیا لیکن جب میں نے سرویسز دینا شروع کی یہ پیشنٹ ہمارے پاس کافی آئے اور سب سے امپورٹنٹ ہے کہ once you ریٹین دا پیشنٹ وہ ہی آپ کا سب سے بڑا امیز در ہو جاتا ہے تو وہ رہنے لگا اور اسی سے ہمارے ہاں زیادہ پیشنٹ آنے لگے دوستو اب وقت ہو چلا ہے ایک بریک کے بعد ہم پھر واپس لوٹیں گے آپ بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ ہمارے پیشنٹ پیشنٹ کے راشتری اپاد دھیاکش انوپ انسٹیوٹ آف اورٹوپیڈکس اور ری ہیبیلیٹیشن کے چیئرمین پدم شری ڈاکٹر رویندر نارائن سنگھ سے پترکار ہونے کے ناتے ایک بات میں جو سالوں سے جانتا ہوں کہ آپ کے جیون کے مخیر روپ سے دو پہلو ہیں پہلا آپ اپنا پروفیشن اور دوسرا سماج سیوہ جہاں تک میری جانکاری ہے کہ کئی سارے ساماج سنگٹنوں کے ساتھ آپ کا ورسوں پرانا رشتہ ہے جن میں ایک بیہار نیترہین پریشد ہے اس کے علاوہ ایک پسپانزلی سکشا کندر ہے جس کا سنچارن آپ کے آواز میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ کشور دل شیشو بھون ہے جو پتنا میں راجندر نگر میں سنچالیت ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ آپ کا گاؤں جو گولما ہے وہاں بھی کوئی سرکاری ودیالے ہے ہمیں اس کی جانکاری نہیں ہے جو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے سماجی سنسطھائیں ہیں اور ان سے جو آپ کا سنرکار ہے ان سبھی کے بارے میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے بہت بہت دنیواد اس بات جاننے کے لیے سب سے پہلی بات تو ہے کہ میرا اپنا پروفیشن جگہ پر ہے اور جب آپ پروفیشن سے جو جو سمسیاں ہیں اس کے چلتے جو آپ کا مانسی تناؤ رہتا ہے اس سے دور بھاگنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا کہ سماج سیوہ سے بڑھ کے کوئی دوسرا جگہ نہیں یہاں آپ کو تناؤ کم ہوگا اور اس دیشے سے میں بہت سے سماجی سنسطھانوں سے جھوٹا ہوں بیہار کسٹ دروگیوں کے پرتی لوگوں کا بیچار ہے تو اس کے لیے ہم لوگ کسٹ سوا سنگ میں گروپ ٹیر کی ہیں جو نکر ناٹک کرتے ہیں اور نکر ناٹک سے ہم لوگ نکر پر جا جا کر کے کسٹ سوا کسٹ کے مریجوں کے پرتی سماج کا بیبار ہونا چاہیے اس کے بارے میں ترہ تکی کہانیاں کرتے ہیں جا گروپ کرتے ہیں جو اب تھوڑا اس کا پروگرام گھٹ گیا ہے دوسرا ہمارا بیہار نتین پریشت سے اندھی بچیوں کے لیے لگا بیہار نتین پریشت سے میں 1993 سے جڑا ہوں اور میں ایک بار سکول میں گھومنے گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اندھی بچیا ایک جھوپڑی میں کھانا کھا رہی تھی اور اندھی رہا لائٹ نہیں تھا اور بہت مکھی وہاں پر رہا تھا مجھے دیکھ کے اتنا خراب لگا کہ بچیاں دیکھ نہیں سکتی ہیں مکھیا اتنی ہیں کھا رہی ہیں تو مرے من میں ہوا کہ اس کے کچھ کرنا چاہیے میں نے پتا کیا تو پتا چلا کہ نیتین پریشت ہے پانچ نیتین لوگ مل کر اس کو پریشت کیا ستھاپنا کیے اور ڈاکٹر عجیت سنہا آئی سرجن اور ڈاکٹر رنجان آئی سرجن یہ لوگ اس میں تھے تو میں نے اپنی اکشا جائر کی کہ میں بھی جوائن کرنا چاہتا ہوں ہم کو موقع ملا اس کے بعد سے میں اسکول میں گیا اور میں دھیرے دھیرے کر کے اسکول کے اتھان کے لیے کام کرنا شروع کیا ابھی ہمارے اسکول میں ایک سو پندرہ بچیاں ہیں اور بچپن سے لے دسمیں کلاس تک کی پڑھائی ہوتی ہے اس اسکول میں ہم لوگ بورڈنگ اسکول ہے جس میں بچے رہنے کی بیوستہ ہے اور کھانے کی بیوستہ سب پڑھائی بھی ہوتی ہے اور ابھی ہم لوگ تین فلور کا ایک بیلدنگ بنا لی ہیں جس میں گراؤن فلور پر کلاس ہوتے ہیں اور فرس فلور پر ہوسٹل ہے اور اوپر فلور پر کچھن کا انتجام کی ہیں اور آج ہم وہاں پر جائیے گا تو آپ پائیں گے کہ کافی صفائی صاف صفائی رکھی جاتی ہے تاکہ مکھی جو ہمارا پہلا پہلا فیلنگ تھا وہ نہیں وہ یہ سب کرتے ہیں لیکن بچیوں کے اتھان کے لئے ہم پڑھاتی ہے اور ایسے ایک ممتہ ہے ابھی LHO State Bank of India میں وہ کلرک ہے تو ہم لوگ اس کو انہوں کی پڑھائی میں ایک کمپیوٹر ایڈوکیشن جیٹائی ہوئے جس میں کی ڈاکنگ اور سوفٹ بیر ہے تو وہ ٹائپ کیجئے گا تو وہ اپنا بولتا ہے اور اسے وہ ٹائپ کرتی ہیں اور پھر ہم نے کیا کیا ہے ہم لوگ نے بریل پریس بھی لیا ہے بریل پریس میں ہے کہ کتابیں ٹیکس بک کورپریشن اور بیہار جو بناتی ہیں کتابیں وہ تو دیو ناغریب بناتی ہیں تو ہمارے اندی بچیاں تو پڑھ نہیں سکتی ہیں اس کو بریل بنانے کے لیے ہم کو دیرہ دون بھیجنا پڑتا تھا ہم لوگ نے بریل پریس ہی خرید لیا بریل پریس لے کر کتاب ڈالیں گے اس کو اس کو بریل میں ٹرانس 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 کر دیتا ہے وہ کتاب بچیوں کو دے سکتے ہیں جو ہاتھ سے پڑھ لیتی ہیں تو کام کرتے ہیں آفیس میں تو آپ ڈکٹیسن لیتی ہیں بریل میں ٹائپ کر دیتی ہیں ٹائپ کمپیٹر سے اور لیٹر آپ اپنے آدمی کو دیکھا دی دی جیے تو ہم لوگ لڑکیوں کے اتھان کے لیے کام کرتے ہیں ہم وہاں پڑھائی تو جرور کرتے ہیں لیکن ساتھ میں جسمات کا دھیان رکھتے ہیں کہ ایک اندھی بچی جو اپنے گھر میں ایک پچھت ممبر کے روپ میں تھی وہ گھر میں ایک اچھے عیجت کے ساتھ رہے اس کے لیے ہم اس کو تیار کرتے ہیں اور کافی اس میں اچھا لگتا ہے اگر کوئی بچی اس طرح سے آگے بڑھی ہے پاس کرتی ہے بہت آسان ہوتا یہ کام ہے وہ بہت ڈیفکل ہے جیسے مان لیجی کہ اگزامیشن دلانا اگزامیشن دلانے کے لیے ہم کو پٹنا کالیجی سکول سے اس کے ایک کلاس نیچے کا اتنی بچے چاہیے جو اگزامیشن میں رائٹر کا کام کرے گا اور اس کو لے کے پہنچانا سب سے امپورٹن بات ہے بیہار میں 11 کروڑ کی جنتہ میں کتنے دشتین بالکاں ہیں میں نہیں جانتا ہوں لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ یہ اکیلا اسکول ہے جو پورے بیہار میں نترین بالکاں کے لیے ہے سرکار سے جب میں بات کرتا ہوں کہتے 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 کہ میرے اسکول کو ہم روٹری کلب اپٹنا میٹ ڈاؤن جس کے میمبر بھی ہے جس کے پریزیدن بھی رہے ہے تو اس کے ثرور ہم بہت سا مدد کرتے آرث مدد روٹری انٹرنیشنل سے اور یہ brain machine ہے چاہے جو computer ہے یہ سب ہم کو انہی دروہ ملتا ہے بیہار نیترہین پریشت کے ادھیش کے طور پر بھانتا اور ہمارا جو 2016 میں ایک دن سوچ رہا تھا کہ اگر میں نہیں رہا اسکول کا کیا ہوگا کیونکہ پر منت ہم کو ڈیڑھ لاک روپے میرا اپنا خرچ ہوتا تھا سیلری کے لئے کیونکہ وہ پیسہ تو ملتا نہیں تھا اور جہاں دینے کے لئے دیکھت ہوتی تھی تو ہم نے بیچار کیا کہ کوئی کورپس فنڈ بنائے تین کروڑ روپیہ کا کورپس فنڈ ہم نے تیار کرنے کو سوچا اور ہم اپنے دوستوں سے جو 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 مجھے خوشی ہے کہ مور دین ٹو کروڑ اسی لاک روپیہ ہم ابھی جمع کر لیا جو ایک فکس ڈیپوژیٹ گروپ میں ہے اس کے انٹریس ریڈ سیلری ملتا ہے بہت 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 چاہتا ہوں یہاں کہ دربا گیوز کوئی کھانا رہا ہوگا میں نہیں جانتا بچیاں آچھا کر رہے ہیں تو من میں ایک شنطوس ہوتا ہے اس کے علاوے جیسے آپ نے کہا کہ میں ایک آرٹیفیسیل لیم سینٹر بھی چلاتا ہوں میں ایک ارثپریک سرجن ہوں اور ایکسیڈنٹ کے تھروں ڈیابیٹیز کے چلتے یا بہت سینے کارنوں کے چلتے پیر لوگوں کا کڑ جاتا ہے تو پیر کڑ جانے سے چلے میں بکلانگتا ہو جاتی ہے وہ دیکھت ہوتا ہے اس لئے ہم ایک ٹی سی آئی ٹرانسپورٹ کر پیشن اینڈیا کے فاؤنڈیشن کے طرف سے مل کر ہم ایک آرٹیفیسیل لیم سینٹر سینٹر سامنے چلاتے جہاں ہم لوگ آج مہابیر بکلانگ سنستان ہے کلکتا کا اس کے تھروں میں سب جگہ ارگنائز کرتا رہتا ہوں ہم کو ملتا ہے میں اس چلاتا ہوں کتنے سالوں سے چل رہا ہے 2008 سے چل رہا ہے اس کے علاوے بچیوں کے لیے ہم نے بچوں کے لیے ہم دیکھتے ہم دیکھتے ہم بیٹی تھی سب سے چھوٹی سادی کچھ دن بعد اس کا دھیان تو گیا اس کے نام پر ہم نے پسپانجلی سکھا کینز کھولا اور میرے من میں یہ بیچار تھا کہ جو سٹریٹ بینڈرز ہیں چاہے جو درکسا والا چاہے کوئی دائی اس کے بچیوں کو جاگروپتا رہی سکول بھیجے ان کے لئے میں نے چار بجے سے چھ بجے تک اپنے ہاں ایک سکول کا سپنا کی جس میں کی ایک میل اور ایک فیمیل ٹیچر بہال ہے جو چار بجے سے چھ بجے کے بیچ میں سبھی چالیس بچیوں کو جمع کرتے ہیں اور ہم لوگ اس کو پڑھائی پڑھاتے ہیں جس کی سکسا سامانگری سکسا کا کتاب اتابتا ہے سو سمیہ سمیہ پر ڈریس اور جاتے وقت ان کو بسکت یا ایک مٹھائی دیا جاتا ہے اور مانسٹر صاحب جو ہیں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو میں چھات رہے اس کو آگے پڑھنے پڑھنے پڑھے تو ہم لوگ مدد کریں اور ایک لڑکا اس میں سے پیو بھی بن گیا اچھا تو یہ بہت خوشی کی بات سکسانجلی پسپانجلی سکسا کے اندر ہمارے سکول میں ہمارے بھرامڑے پر ہی چلتا ہے جبھی کورنا کال میں بند ہے لیکن وہ چلتا ہے پھر میں نے دیکھا کہ گاؤں میں دیکھا جاتا ہے کہ گاؤں میں ڈروپ آؤٹ سکتے ہیں لڑکیوں میں بہت جید اس کے دو کارن پہلا تو ہے پیسہ خرچ کرنا لوگ نہیں چاہتا ہے سادھی بیجا سامنے ہوا تیرا چودہ ساکتے ہیں پیسہ سکول میں سادھی کے لئے رکھو اور لڑکیوں کو ماتا پیتا سمجھتے ہیں کہ گھر کا کام سکھو سسولال جاؤ گے تو کوئی کھانا بنانے کے لئے پوچھے گا لوگ پڑھائی کیا کروگی تو وہاں ہم نے دیکھا کہ جو اچھی لڑکیاں جو نمبر پرابت کرتے ہیں ان کو پرستحان راسی دی جائے تو گارجین بھی انٹیسن ہوگا کہ بچی اسکول جائے اسی لئے ساتھ پاس کرنے پڑھنے پر میں آگے بھی مدد کروں گا تو یہ پس پانجی سکھا کے ساتھ ساتھ میں اپنے ماں کے نام سے پرستحان راسی ساتھ اٹھارہ لڑکیاں جب میں جوائن کیا اس ساتھ ساتھ اٹھارہ لڑکیاں تھی راندیت بھائی کے نیحان ہونے کے بعد اس میں ہم ایکٹیبلی انٹریسٹڈ ہوگئے اور آج ہم نے چودہ بچیوں کی سادھیاں کر دی مارباری مہلا سمیتی کافی اس مددگار رہتا ہے لیکن سب سے سونی ابھی کچھ دن پہلے لڑکے سے ملی سادھی کر کے چلی گئی ممتا سادھی ہوئی دو بچے میرے ساتھ کام کرتی ہے چھار بچیاں بھی سردل سی سبھون میں جس سادھی نہیں ہو سکتے سالری کچھ پرابلیم دیکھنے مجھ نہیں مل سکتا لیکن ہمارے لیابلیٹی ہے جو ابھی اسو دل سی سبھون میں وہ لوگ ہیں اس کی دیکھ بھال ہم لوگ کرتے ہیں روٹری کلوب اپٹنا میڈ ٹاؤن کے تھروق ہم ان کو مدد کرتے ہیں ڈوٹ صاحب آپ کی کتاب ہے منتھن جس کے آپ خود لکھک ہیں اور ہم نے وہ کتاب بھی آپ کی پڑھی ہے اس میں کچھ کہانیاں ہیں اور اس کو بڑے ہی روچک انداز میں لکھا ہے آپ نے تو وہ روچک جو انداز ہے اس انداز میں کچھ کہانیاں جو ہیں وہ آپ سے ہی ہمارے دستک سننا چاہتے ہیں سب سے پہلے دینے میں بتا دوں آپ کو یہ منتھن کیوں نام رکھا گیا منتھن سب چیز سوچتا رہتا ہوں منتھن کرتا رہتا ہوں کوئی دوسری کہانی کو پڑھا تو اس میں کیا سال ہے اس کا لسن ہم کو ملتا ہے سیکھ ہمیں ملتی ہے اس کے بارے میں بڑا سوچتا ہوں اور کچھ اسی بھا میں کچھ کہانیاں لکھ جاتا ہوں جیسے کہ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر کام کرتے ہیں ڈاکٹر جین ہمارے کتاب میں اس کا علیک ہے ڈاکٹر جین کی سادھی ہوئی اور ایک سال کے اندر ہی انہیں پتہ چلا کہ ان کی پتنی کو ایڈوانس کینسر ہے وہ کسی نے سجیسٹ کیا کہ آپ اس کو لے کے ساؤوث میں لےڈی کا دھیان تھو گیا اور کے ساتھ ایک اور پیسنجر تھا ساتھ میں بچارہ بہت مدد کیا اور کی ڈاکٹر تھے جین صاحب تو مدد ہوا تو ان کو انتشریق کر کے چلے آئے ایک دن اپنی کہانی پھین ان کی دوسری سادھی بھال بچے ہوئے جو بھی ہوئے ایک دن کہانی سنا رہے تھے کہ ہماری پہلی پتنی تھی اسے اس کا ہوا تھا تو میرے من سے انعیس ہی نکلا کہ آئے تھے جہاں میں بینا لباس کے ایک کفن کے لیے اتنا سہر کرنا پڑا تو یہ انعیس ہی نکل گیا دوسری کہانی میں سناتا ہوں جو ہمیں سیکھ دیتی ہے سکوٹر چلاتا جسے لگتا ہوای جا چلا رہے اور لوگوں کو تھرل ہوتا ہے بہت تیج چلا رہے میں برابر گاؤں جاتا ہوں تو ہائیوے پر ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک موٹر سائکل بگر سے گزری ہم لوگ ہی خود اسی نبے کے سپیل سے جا رہے تو جو ملیں گے تیرا مو کالا جو بھی بہت سائے جب میں مہا پہ پہنچا تو دیکھا کہ ایک آدمی کی مرا پڑا ہے بہت بھیر لگی ہوئی ہے گاڑی کو دیجے دیجے نکال لگے تو مجھے پڑھنے کا موقع ملا تو ٹرک کے پیشے لکھا تھا جو جلدی میں چلے گئے جو جلدی میں تھے وہ چلے گئے بہت اچھا تو یہ میں لکھا ہے اس کتاب میں اس لئے لوگوں کو بتاؤ کہ کسی بھی کام کو کرنے مہربری مت کرو اس کے پیچھے سندیش بھی سندیش ہے یہ سب کہانیوں کا میں نے ایک سنکلن کیا ہے اور اس کے ایڈیشنز نکلتے جاتے ہیں اور اس کو میں بھیجتا نہیں ہوں اس کتاب کو جو بھی آدمی کھڑتا ہے اس کا جو بھی پیسہ آتا ہے آخری سوال آپ سے آپ کے جو پتر ہیں ڈاکٹر آسی سنگھ انہوں نے ڈاکٹر چیترانجن راناوت کے ساتھ کام کیا ہے جنہوں نے بھارت کے پورو پردھار منتری سوالگی اٹل بیہاری واجپائی جی کے گھٹنے کا بھی operation کیا تھا اور ان دنوں ڈاکٹر آسیش اپنی روبوٹک سرجری کو لے کر میڈیا کے سرخیوں میں آپ بھی orthopedic surgeon ہے وہ orthopedic surgeon ہے لیکن ان کا جو specialization ہے وہ ہی ریپلیسمنٹ میں ہے تو آپ دونوں کے ٹریٹمنٹ میں کتنا فرق ہے دیکھئے صاحب یہ بیسک بات ہے سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ ایک پین ہوتا ہے پھر اس کے ڈال ہوتے پتلا ہوتا ہے پھر اس کے ڈال ہوتے اون بھی پتلا ہوتا ہے اس طرح ہوتا پھر دیکٹر صاحب کھالاتے تھے مبی بی ایس لیکن اب اسپیسیلائزیشن کا جمانہ آیا تو ہر ایک چیز کیلئے اسپیسیلٹی ہو گیا کوئی ناک کا ڈاکٹر ہے کان کا ڈاکٹر کوئی چھاتی کا ڈاکٹر کوئی ڈایبیتری کا ڈاکٹر کوئی ہوتے ڈاکٹر جب ہم لوگ سب کام کرتے تھے جنرل سرجی کرتے تھے اورتھو کرتے تھے اورتھو میں چوٹ لگنے کا سب کام کرتے تھے اب جمانہ آیا ہے کہ ایک اسپیسیلائزیشن کا جمانہ آیا ہے جو آسیس ہے وہ اسپیسیلائز سرجن ہے لور لیم ریکنسٹرکشن سرجن کاراتا ہے صوبہ سلے کے سام تک جنرل کام کرتا ہوں کمر کا دید بھی دیکھتا ہوں ہڈیوں کو ٹوٹنا بھی دیکھتا ہوں اور ترہ ترہ بات جو ہوتا پیشنٹ آتا ہے میرے پاس کرتا ہے تو یہ جمانہ کا انتر ہے یہ جنریشن کا انتر ہے ایسا نہیں کہ دوکٹر آسیز جو کام کر رہے وہ میں نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں کیوں کر ہوں جب ایک آدمی کر نے کے لئے اسی لئے میں سمجھتا ہوں کہ اپنا field ہے میرا اپنا field ہے لیکن سبھا کے بس یہ دونوں orthopedics کا field ہے اس لئے ہم لوگ کام کر رہے ہیں دوستو اب ہمارے کارکرم کی سماپتی کا وقت ہو چلا ہے لیکن جانے سے پہلے میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا کہ حدیں شہر سے نکلی تو گاؤں گاؤں چلی کچھ زندگی ہی کیا جو چھاؤں چھاؤں چلی امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ہمارا یہ کارکرم پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو آپ ہمارے کارکرم کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگلے اپیسوڈ میں ایسی ہی کسی شخصیت سے